بھائیر صاحب یہ صورتحال بلی گمبیر اچھا ڈھولکی کا بتائیں ڈھولکی کیا ہوئی بھائی ڈھولکی کا کیا بتائیں آپ کو بس عجیب و غریب سیچووشن تھی ڈھولکی شروع ہوئی ٹھیک ہے مہمان بٹھے ہوئے گھر میں اب کیا کیا انہوں نے باہر ہم نے کجیب تماشا دیکھا کہ پانچ کالے سیاہ رنگ کے آدمی اور انہوں نے پیلے رنگ کا سڑی بھی گرمی میں وہ کپڑا پہنہ ہوئا تھا اور یہ ایسا لگ رہا تھا جسے کپاش کے کھیت میں بھائی سے گھج گئے ہوں اور وہ مار بڑا سا ڈھول لیا وہ بجا رہے ہیں دھڑ 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 کان پڑ جا آواز آئی نہیں دے رہی ہے اب اندر کا صورتحال یہ تھی کہ ہماری پھوپی نے چھوڑی ڈھولکی بھی مانگوائی تھی جو وہاں کی عورتیں جو گاتی ہیں نا وائٹ کے لڑکیاں وائٹ کے گاتی ہیں اچھا وہ چھوٹی سی ڈھولکی جو تھی وہ کسی بچے نے قینچی مار مار کے اسے بھاڑ دیا تھا اب جب ڈھولکی آئی پھوٹی فسالت میں تو ہماری پھوپی جو ہیں وہ چراخبہ ہو گئی اور اردو جب نئی نئی بنی تھی اس زمانے میں جو گالیاں بنائی گئی تھی اس زمانے کی گالیاں خوب دیں انہوں نے بڑی مشکل سے پھوپا نے آگے ان کو تھنڈا کیا بھائی ایسا ہے کہ باہر جو وہ پیلے رنگ کے کپڑے پہن کے جو بڑا والا ڈھول بجا رہے ہیں میں وہ منگوا دیتا ہوں تو آپ اس سے کام چلائیے ایسا وہ بڑا والا ڈھول منگوا لیا گیا اب صورتحال یہ تھی کہ خاتون جو ہیں وہ بڑا والا ڈھول لے کے بائٹ گئیں اور ڈھول کے پیچھے پوری چھوپ گئیں یعنی صرف ایسا اگر ویجول میں دیکھتے آپ اس کو تو صرف ایسا لگتا کہ جیسے جادو ہو رہا ہے اور صرف دو ہاتھ جو ہیں وہ ٹھیک 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 یوں کر رہے ہیں لیلی جیسا بیس بے سوری عورتیں جمع ہو کر انہوں نے امیر خسرو کے شادی بیا کے گیت گانے شروع کر دی اور میں یقین سے آپ سے کہتا ہوں کہ اگر امیر خسرو زندہ ہوتے تو وہ گانے سننے کے بعد یقین یہ کہتے کہ یہ طلاق کی گیت میں نے نہیں لکھے یہ کھانے بغیر ہے کیا ہوتا تھا وہ یہ کھانے کا بڑا عجیب اور دلچسٹ قصہ ہے وہ کھانے کا قصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ پھپا کے کوئی جاننے والے ہیں جن کے بن کباب کی دو ٹھیلے ہیں اب انہوں نے کیا کیا کہ وہ بن کباب کے ٹھیلے جو ہیں گھر کے بالکل سامنے لگوا دیئے اب وہاں پر صبح ناشتے میں بن کباب دوپائر کے کھانے میں بن کباب شام کی چائے میں بن کباب رات کے کھانے میں بن کباب اور وہ بھی ایک اگر غلطی سے کوئی دوسرا مانگ لیتا تھا تو پھپا کرتے تھے ان سے بچ تمیزی تو ڈھولکی میں بھی بن کباب بھی ملا ڈھولکی میں بن کباب تو ختم ہو گیا تھا تو کسی نے کہا کہ بھئی نہاری منگوائی جائے اب ہم بڑا نہاری تو وہاں نہیں ملتی تو ہم نے کہا بڑا بڑا شوق سے کھائیں گی اب نہاری کی دیر لائی گئی اچھا نہاری کی دیغ پہنچی ہے رات کو کوئی ایک بجے قریب اب وہ جیسی ان کے تین عزیز دیغ اٹھا گلا رہے تھے لائٹ چلی گئی اب وہ پہلی منزل پہ ان کو لے کے جانا تھا دیغ اب وہ دیغ لے کے جب چڑھنا شروع ہوئے تو ایک ان میں ان کے عزیز تھے جن کا نام تھا احتشام الدین وہ ایک سیڑھی میس کر گئے اندھیرے میں اب سیڑھی میس کر گئی تو پہلے تو چیخ آئی احتشام الدین کی اس کے بعد وہ بڑا والا بھگونا جو ہے وہ گرہ دھا بھار اور پھر ایک احتشام الدین کی چیخ آئی ایمبولینس لیجی صاحب ایک بھگ درمائی گئی اندھیرے میں ہاتھ کو ہاتھ سو جائی نہیں دے رہا تھا ساری نیاری احتشام الدین پہ گر گئی اب جب ہم نے احتشام الدین کو ایسے اندھیرے میں ٹاٹولا تو ہم نے تو اپنے پپا سے کہی دیا کہ یہ تو اختتام الدین لگ رہے ہیں مجھے خیر صاحب ان کو لے کے گئے ہسپتال ڈاکٹروں نے دیکھا بج گئے وہ ٹھیک ہیں بج گئے بج گئے لیکن کافی جل جل جلا گئے ہیں ڈاکٹروں نے جب ہم پہنچے ہسپتال تو وہ ڈاکٹر جو ہے بغل میں سے ان کی بانگ نکال رہے تھے خیر صاحب یہ ہوا اچھا اب اس کے بعد آئیے بھارات والے دن اچھا مہنڈی کہتا ہے نا مہنڈی میں کیا ہوا مہنڈی میں مہنڈی میں کیا نہیں جب مہنڈی کا قصہ بھی سنائیے نا ٹائم تو کم ہے مطلب اب یہ مہنڈی کا قصہ اگر سنانے بڑھ گئے تو بہت طویل ہو جائے گا اب ہم آپ کو وہ سناتے ہیں بھارات کا قصہ چلے چلے حاصل میں ہمارے پھپا جو ہیں اب بھاراتی وہی آپ اندازہ لگائی ہے کہ پینٹیس تو وہ تھے افراد جو گھر میں تھے اور پھر کافی لوگ جمع ہو گئے اب سوال یہ اٹھتا تھا کہ جائیں گے کیسے بھارات جائے گی کیسے وہ بھارات جانی تھی کہاں بنارس سے ملیر جانی تھی تو اب انہوں نے ہمارے پھپا کے دوست ہیں وہ سوشل ورک کرتے ہیں بہت بڑا بھکتی بھاو ہے ان کا یہاں پر کہنا ہوئے ان کا ادھی 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 ساجدی صاحب جو ہیں وہ بہت بہت شکتیش آلی آدمی ہیں بہت بہت شکتیش آلی ہیں بہت زبردست آدمی ہیں تو ان سے دوستی ہے تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں پانچھے امبولنس جو ہے وہ میں آپ کو دے جاتا ہوں اب ان امبولنس میں سارے بھاراتی بیٹھ گئے ہم بھی بیٹھ گئے اب امبولنس چلی اب امبولنس چلی تو ڈرائیور انہوں نے کیا کیا شوق میں بھارات جا رہی ہے انہوں نے وہ سائرن بجانا شروع کر دیا پھین پھین جو سائرن ہے اب دنیا میں جب امبولنس چلتی ہیں تو سائرن جب بچتا ہے تو لوگوں کو ایک طرف ہو جانا پڑتا ہے یہ ایک انٹرنیشنل لاؤ ہے اور اس پہ سزا بھی کافی ہے اور جرمانہ بھی بہت بھاری ہیں پوری دنیا میں اب یہاں ہی ایک عجیب بات ہم نے دیکھی آہ سنکھٹ میں پڑ گیا تھا میں تو اس وقت جب بہت سنکھٹ میں پڑ گیا تھا کہ جب امبولنس کی وہ بجی سائرن تو بجائے راستہ دینے کے لوگوں نے ٹریفک جام کر دیا اور امبولنس رک گئی اور اتر کے لوگ پوچھ رہے امبولنس والے سے کتنے مرے اب ایک دم ہمارا تو موہ ایک دم کھلا کھلا رہ گیا ہم نے کہا کہ بھائی یہ کیا بات ہے خیر صاحب اب امبولنس چلنا شروع ہوئی بڑی مشکلوں سے صاحب ملیر کے پھول تک پہنچ گئے اب جیسی وہاں پہنچے تو ہمارا راستہ بند وہاں پولیس کھڑی بھی تھی اب پولیس کہنے لگی کہ جی واپس جائیے اب ہم نے کہا بھائی کیسے واپس جائیے یہ بارات ہے ہم چونکہ اگلی امبولنس ہوں بائٹے ہوئی اس لئے ہم ہی اتر کے بات کرنے لگے تو ہمارے لبو لہجے سے وہ پہچان گیا پولیس والا کہنے لگے کہ فارینر لگتے ہوں ہم نے کہا جی ہم ویدیس سے آئے ہیں ہندوستانی ہیں تو کہنے لگے کہ دیکھئے آپ یہاں سے چلے جائیے کیونکہ آگے ہورا ہے جھگڑا اور جھگڑے میں کہیں آپ کو رگڑا نہ پھول جائے اس لئے آپ جھگڑے میں مجھ جائیے تو ہم نے کہا بھائی پہنچنے کی کیا شورت ہے پھوپا کہنے لگے کہ کوئی بات نہیں آج واک کریں گے کہنے لگے کہ ایمبولنس تو کھڑی تھی بھائی ایمبولنس کھڑی تھی انہوں نے کہا کہ بھائی اب یہ ایمبولنس سے جائیں گی اب ان کی ضرورت ہے ایمبولنس سے چلی گئی ساری اتار کے چلی گئی اور پھوپا کہنے لگے کہ واک کریں گے کہ 68 میں ہم نے آخری دفعہ واک کی تھی جگہ ہی نہیں ملتی وقت ہی نہیں ملتا کہنے لگے اسی بہانے واک کریں گے اب صاحب پوری بھارہ جو ہے وہ پوائیدل چلی جا رہی ہے اور معاف کیجئے کہ ایک عجیب سی آوازیں آ رہی تھیں جو لوگ دیکھ رہے تھے کچھ تو سمجھے پاگلوں کا ٹولا ہے کہنے لگے پاگل ہے میں کہاں سے پاگل ہیں میرے پاس اگر وقت ہوتا تو میں شادی میں کیا ہوا اس کے بارے میں ضرور بتاتا میں یہ خود بھی بہت دلچسپی سی پائدہ ہو گئی تھی اور میں گزارش کروں گا آپ سے کہ یہ جو ریکارڈ ہوا ہے اس کی ایک آپ سی ڈی وی ڈی ہمیں بنا کے دے میں آپ کو اس کی سی ڈی دو برس اندوستان اپا کے لیے اور ایک بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شاہتہ کیا آپ نے اور بہت عباری ہوں میں آپ کا بہت شکریہ بچارے اندوستان سے آئے شادی مشاریک ہونے کے لیے گیس فراب انڈیا چار پائے کی پیچھے اور جو آئیدے میں شکل دیکھ رہے ہیں وہ ان کے پیٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں کیا کر سکتے ہیں ایک situation تھی یعنی اسی situation جو ہم نے تو بکر لیے دوبارہ کبھی ماموں کے بویٹی کی شادی ہے بھی کوئی تین مہینے بعد ہم نے منہ کر دیا ہم نے کہا بھائی ہم وہیں بھلے اجازت دیجئے خدا موسیقی